باب نمبر نوے باب ما جا فی القرآت فی الصلاة یوم الجمعہ یہ باب ہے جمعہ کے دن نماز میں یعنی جمعہ کی نماز میں قرآت کے بیان میں کہ جمعہ کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے کون سے صورتیں پڑھا کرتے تھے حدیث نمبر 1118 حدثنا ابو بکر ابن عبی شہبہ حدثنا حاتم ابن اسماعیر علمدنی عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن عبید اللہ ابن عبی رافع قال استخلف مروان ابا حریرہ علی المدینہ فخرجا الى مکہ فصلہ بنا ابو حریرہ یوم الجمعہ فقرآ بسورت الجمعہ فی السجدت الاولى وفی الاخرہ اذا چاک المنافقون عبید اللہ ابن عبی رافع سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ کو مدینہ کا خلیفہ بنایا مطلب گورنر بنایا تو پھر وہ مکہ نکلے جب حضرت ابو حریرہ مکہ جانے لگے تو انہوں نے ابو حریرہ نے جمعہ کے دن یعنی حضرت عبید اللہ ابن عبی رافع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مروان یہ مدینہ کا خلیفہ تھا جب وہ مکہ جانے لگا تو اس نے حضرت ابو حریرہ کو اپنا نائب بنا دیا اور خلیفہ کا مطلب یعنی گورنر تھا وہاں کا تو فصلہ بن ابو حریرہ یوم الجمعہ تو حضرت ابو حریرہ نے جمعہ کے دن نماز پڑھائی تو انہوں نے سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اذا جاکل منافقون کی تلاوت کی حضرت عبید اللہ کہتے ہیں عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ کو پکڑا یعنی میں ان کے پاس گیا پکڑنے کا مطلب یہ کہ میں ان سے جا کر ملا جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دو ایسی صورتیں پڑھی ہیں دو ایسی صورتوں کی تلاوت کی ہے اس نماز میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں ہمیں نماز میں پڑھائے کرتے تھے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انیس حدثنا محمد بن سباہ انبانہ سفیان انبانہ ضمرت بن سعید انبید اللہ بن عبداللہ قولہ کتبت ذحاق بن قائس عبداللہ بن عبداللہ سے مرویہ کہتے ہیں زحاق بن قائس نے نماز بن بشیر کو لکھا اخبرنا بے ای شہین کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرو یوم الجمعہ کہ آپ ہمیں بتائیے اس چیز کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یعنی کہ نماز کے اندر تو نومان بن بشیر نے کہا کانا یقرو فیا حلطہ کا حدیث الغاشیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں حلطہ کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیس حدثنا شام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم عن سعید بن سنان عن ابی الزاہریہ عن ابی عینبہ الخولانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرو فی الجمعہ تے سبی حسم ربک العالی و حلطہ کا حدیث الغاشیہ ابو عینبہ الخولانی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کے نماز میں سبی حسم ربک العالی اور حلطہ کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہاں پر کل تین حدیثیں ہیں تین حدیثوں میں ایک میں سور جمعہ سور جمعہ سور منافقون سور حلطہ کا حدیث الغاشیہ یعنی سور غاشیہ سور آعلا یہ سب کے بارے میں ہے تو کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور کوئی بھی دوسرا ان کا امتی امام چاہے تو ان سورتوں کی بھی تلاوت کر سکتا ہے سنت رسول سمجھتے ہوئے پڑھا جائے تو ایکسٹرا سواب ملے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی نماز میں کوئی بھی سورہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورت کی تلاوت کی ہے اسی سورت کو پڑھا جائے ہاں اتنا ہے کہ جس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس سورت کو پڑھنے سے ہمیں سواب دو گنا زیادہ ملنے کی امید ہے اس سوچ کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی ہے یعنی سنت رسول پر عمل کرنے کا ہمیں الگ سے سواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے